اہل سے شام جانے کے دو راستے ہیں لیکن اہلِ بیت کو طویل اور آبادی سے دور الجزیرہ والے راستے سے لے جایا گیا تاکہ کسی مضاحمت کا سامنا نہ ہو اس راستے کا فاصلہ تیرہ سو پچیاس کلومیٹر ہے اور یہ مسافت اٹھارہ دن میں تائے کی گئی اہلِ بیت کو کوفے سے تقریت، مسل، تل افر، سنجار، نصیبین، راسل این، رقہ، حلب، قنسری این، کفرتاب، ہمس اور ببلک سے دمشق پہنچایا گیا اس راستے میں اہلِ بیت نے مختلف مقامات پر قیام کیا مگر شام کے شہرِ حلب کو ایک خصوصی اہمیت حاصل ہے حلب ملک شام کا سرحدی شہر ہے جسے الیپو بھی کہا جاتا ہے یہ عراق کی سرحد رقہ سے نزدیک ترین شہر ہے اہلِ بیت نے دیر کے مقام پر ایک چھوٹی خانقاہ میں قیام کیا تھا جس کا نام ماروت و مروسہ تھا اور یہ جبلِ غربی کے قریب اوجان کے ساتھ نہرِ قزیق کے سامنے واقع ہے یہاں پر سرِ امام حسین کو ایک پتھر کے اوپر رکھ دیا گیا سرِ اقدر سے خون کے چند قطرے اس پتھر پر گرے اور جذب ہو گئے اس زیارتگاہ کے متعلق معلومات فرام کرتے ہوئے یہاں کے نگرانِ آلہ آیت اللہ شیخ نصر اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلا اللہ وعلى سیدنا ونبینا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین نحب بالاخوال العزاق السید هادي عسکری والاخوال الذین معه بتشغفهم في هذا المكان مشہد الامام الحسین علیه السلام او مشہد النقطة كما يقال بهذا الاسم عطاق هذا المكان له ارتباط في معركة كربلان حیث ان الامام الحسین علیه السلام عندما استشهد في كربلان اما يزید عمی اللہ عندي يتو برقس الحسین وردو سحبه واصحابه وعیانه ایتو بیائی للشام اس خانقاہ کے راہب نے اس رات سر امام حسین سے ایک نور کو بلند ہوتے ہوئے دیکھا تو نگاہبانوں سے پوچھا ان لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا ہم ابن زیاد کے سپاہی ہے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ راہب نے یہ سوال کیا کیا ہے اس کا نام؟ فرمایا فاقہ کش و تناوارہ تشنکام مقتولِ نیزہ و تبر و خنجر و حسام جس کو ملانا پیاس میں پانی کا ایک جام بے گور و بے کفن جسد پاش پاش ہے سر یہاں ہے کربلہ مولا میں لاش ہے یہ حسین ابن علی کا سر ہے جو فاطمہ بنت رسول اللہ کا بیٹا ہے انہوں نے کہا تمہارے نبی کا نواسہ؟ انہوں نے کہا ہاں انہوں نے کہا تم کیا ہی برے لوگ ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ تم مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو اور مجھ سے دس ہزار درہم لے لو؟ چنانچہ انہوں نے سرِ اقدس کو راہب کے حوالے کر دیا راہب نے سرِ اقدس کو اسی پتھر پر غسل دیا خونِ حسین اس پتھر پر جم گیا اور چودہ سو برس گزرنے کے بعد بھی آج یہ اتنا ہی تازہ ہے اس نے اللہ سے اور اس جگہ کی برکت سے یہ ایک اہم زیارتگاہ ہونے کے ساتھ ایک موجز نمہ مقام بھی ہے اس واقعے کی مناسبت سے اس مقام پر ایک اہم زیارت تعمیر کی گئی اسے مشہد النقطہ کا نام دیا گیا تین سو تینٹیس ہجری میں سیف الدولہ حمدانی نے حلب فتح کیا تو حمدانی سلطنت کا پائے تخت حلب کو قرار دیا اس نے خانقاہ میں روزہ تعمیر کیا اور اس مقدس پتھر کو محفوظ کر دیا اور اسے مشہد الحسین کا نام دیا سیف الدولہ کے بعد اس کی تعمیر جدید اس کا مرکزی ایوان الحاج ابو غانم بن شقویق نے بنایا صفی الدین تارق بن علی البالس نے مرکزی دروازہ بنوایا اور پانچ سو پچاسی ہجری میں یہ امارت مکمل ہو گئی جب سلطان صلاح الدین نے حلب فتح کیا تو وہ یہاں آ کر زیارت کرتا تھا تاتاریوں کی یلغار نے اس زیارتگاہ کو بھی نہ چھوڑا وہ لوٹ مار کرتے ہوئے تمام تحائف و جواہر لے گئے اور امارت کو شدید نقصان پہنچا جب ملک سلطان الزاہر حلب کے حکمران ہوئے تو انہوں نے یہاں تعمیر نو کا بھی وڑا اٹھایا انیس سو ستر میں اس زیارتگاہ کی تعمیر جدید کا کام اثر نو شروع کیا گیا جس کی سرپرستی آیت اللہ سید محسن الحکیم نے کی اور آیت اللہ شیخ نصر اللہ کو تعمیری امور کا نگران مقدر کیا ظاہرین کی سہولت کے لیے وسیع و عریض سہن بنائے گئے اور جدید سہولتیں فرائم کی گئیں زیارتگاہ سے ملحق مسجد ہے حدیث عشق دوبابست کربلا و دمشق یک حسین رقم کر دو دیگر زینب ملک شام جس کا نام سوریا بھی ہے دمشق اس کا دار الخلافہ ہے یہ فلسطین اور ترکی کے وسط میں واقع ہے پیغمبر حضرت آدم نے یہاں رہائش اختیار کی تھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو اسی سرزمین پر قتل کیا تھا دمشق دنیا کا قدیم ترین شہر ہے زمانہ قبل اس تاریخ دمشق موجود تھا سات سو بتیس قبل مسیح ایسیرین آباد تھے اس کے بعد مختلف قومیں آباد رہیں دمشق قدیم اور جدید تہزیب کا سنگم ہے تاریخ دان دمشق کو جولاق الفایع الشام دمشق ابن کنان کہتے ہیں قدیم دمشق کے چاروں طرف مضبوط دیوار تھی اور آٹھ قدیم دروازے تھے جن میں سے دو اسلامی حکومتوں کی یادگار ہیں دمشق کو اسلامی دنیا میں ممتاز مقام حاصل ہے جس کی بنیادی وجہ روزہ سیدہ زینب قبرستان باب سغیر مسجد اموی روزہ جناب رقیہ بنت حسین ہے قبرستان باب سغیر دمشق میں مقام شرجی میں واقع ہے یہ ایک وسیع و عریض قبرستان ہے جہاں عام لوگوں کے علاوہ اسلامی دنیا کی عظیم برگزیدہ ہستیاں امہات المومنین اور امام زادگان مدفون ہیں ان قبور کی خاص پہچان یہ ہے کہ ان پر سبز گمبد ہے یہ حضرت بلال حبشی کی قبر ہے آپ کا تعلق حبش سے تھا آپ صحابی رسول ہیں اور آپ کو اسلام کے پہلے معزن ہونے کا شرف حاصل ہے مقصود تھا جو تذکرہ رب زلجلال فرمان پر رسول کے حاضر ہوئے بلال ایسی اذان دی کہ فضا ہو گئی نحال حیرت سے سن رہے تھے فساہان باکمال اب کیا کریں سنہ کوئی ایسے مقال کی تاریخ میں ہے گونج اذان بلال کی پرابر میں صحابی جلیل عبداللہ ابن جعفر تیار کی قبر ہے اس گمبت کے نیچے اسمہ زوجہ جعفر تیار سیدہ میمونہ بنت امام الحسن اور حمیدہ بنت مسلم ابن عقیل ہیں ایک گوشے میں سکینہ بنت الحسین اور سیدہ ام کلسوم بنت امام علی ابن ابی طالب کا روزہ ہے جناب سکینہ امام حسین کی چھوٹی اور لادلی صاحب زادی تھی جن کا انتقال شام کے قید خانے میں ہوا ننی سی کہاں قبر بنا ہوں میں تمہاری چادر بھی نہیں جس کا کفن دوں تمہیں باری پردیس میں کی تونے قضا ہے میری پیاری کیا آخری خدمت کرے ماں درد کی ماری پوشیدت اے خاک جو تن ہوگا تمہارا یہ خون بھرا کرتہ ہی کفن ہوگا تمہارا جناب ام کلسوم علی ابن ابی طالب کی چھوٹی بیٹی ہیں آپ جناب زینب کے ساتھ مدینے سے کربلا کوفا اور شام میں برابر کی شریک سفر رہیں یہ روزہ امام زاد سید عبداللہ کا ہے آپ امام زین العبدین کے فرزند ہیں دو ازواج رسول کے روزے بھی اسی قبرستان میں ہیں ام حبیبہ کی قبر مبارک یہ ہے